السلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ہی لوگ اچھے ہوں گے آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹی چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگ تک جل سے جل پہنچ جائے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اب میں شروع کرتی ہوں آج کا ویڈیو آج کا ویڈیو ہے شب برات اور پندرہ شابان کیا ہے شب برات شب ہندی میں کہتے ہیں رات کو برات کا مطلب ہے بری ہونا آزاد ہونا یعنی گناہوں سے بری ہو جانا چھوٹ جانا اور عربی مہن شابان کے پندرہ تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جس کو سب برات کہتے ہیں اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد گناہوں کو معاف کر دیں گے پیارے دوستو اس حوالے سے بات کرتے ہیں فضیلت والی راتوں کی کون کون سی ہے فضیلت والی رات نمبر ایک لیلت القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے نمبر دو عید الفطر کی رات نمبر تین عید الازحہ کی رات یعنی عید قربانی کی رات نمبر چار پندرہ شابان یا پندرہ شابان کی رات یعنی شب برات اس رات کی کیا خاصیت ہے جیسے پورے سال کا بجٹ سرکار پیس کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کو لکھا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دے دیتا ہے جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں نفلی عبادتیں کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے نفل نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر کرنا دعا کرنا کیونکہ یہ رات بکشش کی رات ہے اسی لئے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی ضرور ماننا ایک اور سوال اس رات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کیا اس رات میں صلات التصبی پڑھنا جروری ہے تو اس کا جواب ہے نہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے ہاں نفل عبادت کر سکتے ہیں جہاں تک صلات التصبی کی بات ہے یہ نفل نماز ہے اور یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے اب ایک اور سوال آتا ہے کہ صلات التصبی نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی ہے بلکہ الگ الگ اپنے طور پر پڑھے اس رات میں عبادت مسجد میں کرے یگھر میں کرے ہمارے نبی پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو مطلب یہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو روشن اور منور کرو اس رات میں یہ عبادت نفلی ہے پیارے دوستو شب برات کیا ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا شب برات کیا ہے اور کیوں مناتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جو لوگ ابھی تک سسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو جل سے جل سسکرائب کر دیں میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر آؤں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ